بڑائچ کیسے ہو اور اتنے خوش ہو کٹھل کے پاس کھڑے ہوئے کبھی کھایا کیسے ہے زبردست زبردست اور کس مولک کا یہ قومی پھال ہے یہ پڑھلا دیش کا ہے اور سری لنگ کا فلقائن میں بھی یہ دین پر ایسے میں پایا جاتا ہے اور ہاں اور ایک اور بات وسیم صاحب کا طرف ان کے ہاتھ کا یہ لگا ہوئے جی اور اسی جگہ پہ اور بھی لگے ہوئے لیکن ابھی وہ جوان نہیں ہوئے وہ پھال نہیں اٹھا رہے وہ اسی کے بچے ہیں اچھا وہ اسی کے بیبی ہیں زبردست اور بٹ صاحب اور یہ وہ کٹھل ہے جو انہوں نے لگایا تھا یہ گیارہ سال تقریباً اس کی ایج ہے یہ گیارہ سال ہے جی اور گیارہ سال کے بعد یہ تیسری دفعہ پھال دے رہا ہے جی اور اس دفعہ تو اس نے کمال کر دیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے نے گنے ابھی تقریباً ساٹھ دانے اس پہ لگے ہوئے تو اس کا میکسیموم ریٹ جو ہوتا ہے پچاس کیجی تک جنا جاتا ہے اور تین میٹر تین جو پیٹ ایج کی نبائی ہو جاتی ہے یہ ٹراپیکل میں جب ہوتا ہے تو کئی دفعہ یہ تین فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اور پچاس کیجی تک اس کے درخت کے نیچے رات کو ڈرتے ہوئے سوتا کوئی نہیں ہے کہ اگر ایک کٹھل گر گیا تو ایک بندہ مر گیا ایسے گرتا نہیں اس کی بہت شاگ بھی گرتا نہیں ہے مگر احتیاط کرتے ہیں بنگالی میں اس کی بہت ایک مہاورہ ہے کہ جو کٹھل کے نیچے سوئے گا وہ زندہ نہیں اٹھے گا اوہ اچھا بھی یہ کچھے ہیں وصیم صاحب کچھے ہیں یہ گست میں ان کی آدھرست ہوگی تو یہ بنگال میں بہت زیادہ دوانہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے پکوان بھی بنتے ہیں اس کا سالن بھی اچار بھی اور فرور کے طور بھی استعمال کیا جاتا ہے اچھا 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 اس کے بیشمار استعمال ہے صحیح صحیح یہ جو کمپل ہے اس کی سبیس ہے اچھا اس کی کمپلے پکاتے ہیں اس کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں جا رہی اس کی لکڑی بھی کافی قیمتی ہے یہ آپ کے سامنے یہ ہمارے علاقے میں موجو ہے اس کو لگانا چاہیے اور اس کا پھان بہت مجردار پھال تو کمال ہے اس کا پھال تو کھایا ہے وہ تو کمال ہے جو بسیم صاحب کی مسائطت سے کھایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ساٹھ کے قریب اس پر پھول ہے اور یہ اس کی سراؤنڈنگ ہے سی ٹی ٹی سی میں یہ لگا ہوئے اور یہ ہم ہی لوگوں نے ہماری ہی ٹیم نے